موسیقی 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 ہے کہ اس کے میڈیا پارٹس میں کاشی وارتہ ریڈیو مرچی اور انقلاب کا نام ہے میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کی عدبی اور تہذیبی محفل کو کور کرنے کے لیے یہ لوگ اپنا وقت نکال کر یہاں بشریف لائے ہیں آئیے اب آگے بڑھتے ہیں لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں سکھوں سے عجیب ہس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ ہس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ اگر مجھے کہنے دیں تو میں بات یہ بھی کہوں گا کہ رہانہ روحی نے کبھی یہ شیر کہا تھا کہ میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تُو اپنے گھر نہ جائے اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تُو اپنے گھر نہ جائے ہم نے اس طرح کے شیر کہے پروین شاکر نے کہا کہ وہ سچ کہے گا وہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا آئیے آج کی خاتون کے احساسات کو سمیتے ہیں آج کی آج کی جو حالات ہیں ان میں آج کی خاتون آج کی محلہ کبھی بیٹی بن کر کبھی بہن بن کر کبھی محبوبہ بن کر کبھی بیوی بن کر یا کبھی ماں بن کر کیسے اپنے رشتوں کو نبھاتی ہے کس کس طرح سے اپنے جذبات کا اعلان اور اظہار کرتی ہے یہ سب کچھ ہمیں سمجھنا ہے میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں میڈیا کے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ہم محلاؤں کی عزت اس لیے بھی کرتے ہیں اس لیے بھی کرتے ہیں تمام مرد بیٹھے ہیں میں تمام مردوں کو شریک کرنا چاہتا ہوں اس بات میں اس لیے بھی ہم محلاؤں کی عزت کرتے ہیں کہ یہ ہماری بہنوں کا ہی کلیجہ ہے کہ ایک چوکھٹ سے روتے ہوئے نکلتی ہیں اور دوسری چوکھٹ میں ہستے ہوئے اور نسکراتے ہوئے لاکل ہوتی ہیں یہ کلیجہ اللہ نے ایک بیٹی کو دیا ہے یقیناً ایسا اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو شاید ہم تنی ہلدی ایسا نہ کر پاتے لیکن بیٹیوں کو اس بات کے لیے مبارک بات پیش کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ایک شائرہ سے آپ کی ملاقات کراؤں اور گزارش کروں امروحہ سے آنے والی بہمان شائرہ نکلت امروحوی جنہوں نے اکتر پدیش ہی نہیں ہندوستان ہی نہیں بلکہ اردو دنیا کے جتنے ملک ایسے ہیں کہ جہاں اردو اور ہندی کے جاننے پہچاننے والے لوگ اور محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں وہاں وہاں نکلت امروحوی کو ان کے تہہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ استقبال کریں نکا تمروح دے اچھا نہیں نہیں ان کے اوپر کوئی پابندے نہیں یہ ہمارے ڈنڈا ورارسی صاحب کہہ رہا ہے کہ پہلے میں بھی آواز میں ہی رہتا تھا آدھا برس کرتی ہوں کبھی سمیدارہ مشاعرہ ہے ہندو مسلم ایک تاکہ منچ چار پنتیاں سب سے پہلے میں پانا چاہتی ہوں صاحب صدر کی اجازت چاہتی ہوں میرے سبگیت غزل پیم کی بوچھار کرتے ہیں میرے سبگیت غزل پیم کی بوچھار کرتے ہیں تمنہوں کے گلشن کو گلے گلزار کرتے ہیں میرے سبگیت غزل پیم کی بوچھار کرتے ہیں تمنہوں کے گلشن کو گلے گلزار کرتے ہیں میں مسلم ہوں اگر یہ سوچ کئی کے میں چلی آئی سبگیت غزل پیم کی بوچھار کرتے ہیں سبگیت غزل پیم کی بوچھار کرتے ہیں کبھی کھل کر بیا ہوتا کبھی گمنام لکھا ہے مجھے مانوں میں میں ہر گری محسوس کرتی ہوں میری قسمت کے پنے پر تمہارا نام لکھا ہے میری قسمت کے پنے پر تمہارا نام لکھا ہے میری قسمت کے پنے پر تمہارا نام لکھا ہے اور پاکہ آپ نے دکھا پیم کی بوچھار کرتے ہیں جیسے ہی تم نے پڑھا کہ میری قسمت کے پنے پر تمہارا نام لکھا ہے سب اپنی طرف دیکھ رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے سب کے چہروں پر عجیب سی چمک تھی اکریم صاحب یہ بنا رہے تھے اور بازوک سامین ہے خوش تو آپ سب سے زیادہ آپ خود ہو رہے تھے اچھا کیا یہ ہمانہ آپ بھلا ان لوگ کے پر کیوں بگا رہی ہے میں خوش اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا میں خوش اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں بڑے دیر سے دیکھ رہا تھا آپ کو بڑی غور سے اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش آپ کا دوپٹہ لال رنگ کا ہوتا تو آج یہ گنگا کی کنارے سے اعلان ہو جاتا کہ سپا بسپا کا گٹبندن ہو گیا چار دوپٹہ پڑتی ہو آتی جگا دراصلے کیا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جنہیں گھر میں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا وہ اکثر بنج پر ہی اپنی بھڑاس نکالا کرتے ہیں اور ان کی نوئیوں پڑزل میں نے دیکھی وہ گھر میں کے بھابی جیل کے ساتھ میں کیا کرتی ہیں تو وہ تو ہر بی پی کیوں نے آپ کو بتاتی رہا تھا چار دوپٹہ پڑھتی ہوں سے بات دیجے گا کہ بھلا کر غمزم آنے کے میں کھن کر مسے قرائی ہو خوشی کے گیت لے کر میں تمہارے دائی پہ آئی ہو بھلا کر غمزم آنے کے میں کھن کر مسے قرائی ہو خوشی کے گیت لے کر میں تمہارے دائی پہ آئی ہو چلو سارا کی رمزم میں کریں کچھ جار کی باتیں چلو سارا کی رمزم میں کریں کچھ جار کی باتیں میں اپنی ظلم کے آچل میں ساون باندھ لائی ہوں میں اپنی ظلم کے آچل میں ساون باندھ لائی ہوں اور چاہ چاہ پہ آپ سبی کی بیوزیں ندین فریق صاحب کی نزی کرتی ہوں دیکھو نکا تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں سچی بات بتا دوں ابھی میں نے سچی بات بتائی نہیں وہ سپا بسپا گڑوندن میں میں نے بات کو گھما دیا دیا اصل میں یہ دوسرے ہوتل میں تھی میں دوسرے ہوتل میں تھا یہ تیار ہو کے نیچے آگئی تھی اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ میں نے میلے کلل کا سوٹ پہنا ہے یہ فوراں اپنے کمرے میں دوبارہ دور کے دیں اور اس کے بعد میلے سوٹ پہن گئے اسی لیے یہ یہاں لیٹ پہنچی اب کیا کیا جب میں جو بات نہیں بتانا چاہتا تھا وہ بتانے پر مجھے مجبور کر دی چلیئے تانیا پہ جائیے چار تنگے پڑھتی ہوں نبیم صاحب یہ تو سوٹ کس نے کس کو دیکھ کر پہنا ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے ہم چار تنگ کے آپ سبی کی طرف سے ان کو دیکھتی ہوں سناب کیسے کا پڑھتی ہوں کہ یہ ماسم کیا بگاڑے گا ہمارا ساتھ جب تم ہو یہ ماسم کیا بگاڑے گا ہمارا ساتھ جب تم ہو بھاہر پن جائے کا پتہ ہی کا نارا ساتھ جب تم ہو کل سم لائے پتہ بھی بھول ہم جائے ہوئے لیکن لگے پتہ جھر مہاروں سے بھی پیارا ساتھ جب تم ہو لگے پتہ جھر مہاروں سے بھی پیارا ساتھ جب تم ہو اور میں چار پن پیا اور پہنی چاہتی ہوں بیٹی کے ہمارے سے سمات کیجئے گا کہ خوشی کے خواب کو تابیر کے ساچے میں ڈھالا ہے میں وہ بیٹی ہوں جس سے ماں کے آنگن میں اجالا ہے خوشی کے خواب کو تابیر کے ساچے میں ڈھالا ہے میں وہ بیٹی ہوں جس سے ماں کے آنگن میں اجالا ہے نہیں کم جائے کچھ بھی کم بیٹی آر بیٹی ہے میرے ماں باپ نے مجھ کو بہت نازوں سے پالا ہے میرے ماں باپ نے مجھ کو بہت نازوں سے پالا ہے ایک مطلع ایک شیر اور پہنے چاہتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ سبی کا کہ آپ یہ چھوٹی سی شاعرہ گیرے بات رکھیں کی لاز رکھیں کی میں ایک مطلع دو تین شیر پڑتی ہوں سمات کی جگہ پڑتی ہوں وہ تیرا شہر میرا گئی مجھے یاد نہیں وہ تیرا شہر میرا گئی بھی مجھے یاد نہیں وہ تیرا شہر میرا گئی بھی مجھے یاد نہیں وہ تیرا شہر میرا گئی بھی مجھے یاد نہیں یہ سمجھ لے یہ سمجھلے کوئی منزئی بھی مجھے یاد نہیں یہ سمجھلے کوئی منزئی بھی مجھے یاد نہیں تک جہاں جہاں تک میری آواز پانس رہی ہو یہ شیر پر تیو سمات کی جگہ بہتا رہتراس کہ تُس سے بولو یہ عبیم صاحب شیر سنیا تُس سے بولو یہ تمنہ بھی نہیں ہے تُس سے بولو یہ ممانہ بھی نہیں ہے دل میں تُس سے بولو یہ ممانہ بھی نہیں ہے دل میں اور تیرے پھون کا نمبر بھی مجھے یاد نہیں اور تیرے پھون کا نمبر بھی مجھے یاد نہیں تُس سے بولو یہ ممانہ بھی نہیں ہے دل میں اور پرے بہت کا نمبر بھی مجھے یاد نہیں آئینا دیکھے ہوئے ایک زمانہ گزرا آئینا دیکھے ہوئے ایک زمانہ گزرا آئینا دیکھے ہوئے ایک زمانہ گزرا آب تو کھویا ہوگا دیکھے ہوئے مجھے یاد نہیں اب تو کویا ہوا زیوائی بھی مجھے یاد نہیں اور یہ گنبا کے کنارے یہ شیر پر سماتھ سماتھ دے گا کہ کیسے دوبی ہے میرے پیار کی کشتی مت پوچھ کہ کیسے دوبی ہے میرے پیار کی کشتی مت پوچھ لہر تو لہر سمجھتے بھی مجھے یاد نہیں لہر تو لہر سمجھتے بھی مجھے یاد نہیں وہ تیرا راکھتے بھی مجھے یاد نہیں اگر ایزاری توڑتا ہے ایک غزل اور پڑھے پڑھا بلکہ آپ چاہیں تو ایک گیت سنا سکتے ہیں لیکن نکت صاحبہ آپ بہت ساری چیزیں بھولتی جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ دماغین کھانا شروع کریں اور اگر اس سے کام نہ چلے تو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اتنی چیزیں بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بیماری پنپ رہی ہے درستر لڑی نظر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے آپ کو آگرہ چھوڑا تھا آپ یہاں تک کیسے آگیا یہ تو مجھے باکوری پتا ہے کہ میں دماغین کھانا رہی ہوں اور آپ کو صحیح لگ رہا ہے جہاں تک میرا دماغ کام کر رہا ہے میں نے واقعی آپ کو آگرہ چھوڑا تھا اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہو رہے ہیں اور بکٹو بھی بڑے ہمون میں آپ نظامت بھی کر رہے ہیں تو یہ کچھ کچھ میرے دماغ کے جرسی جو آپ کے پر پہنچ رہے ہیں تو اس وجہ سے میں پڑھنا چاہتی ہوں گیت پڑھوں اگر آپ کی اجازت ہے تو سنے پڑھیں پہلے غزل کا حکم ہے میرے مہترم کا تو میں پڑھنا چاہتی ہوں اور نئی غزل پڑھوں یا کچھ پرانا کنام نئی غزل ایک نئی غزل مگر آگر آپ کی کا ساتھ چاہتی ہوں کیونکہ گیت پڑھنے کے لیے مجھے آپ سبی کے بہت ساری دعاوں بہت سارے عاشبات کی ضرورت ہوگی میں پڑھتی ہوں میری سب سوال کا بہت اچھی غزل تُوہی جواب ہو جانا بہت سارے عاشبات کی ضرورت ہوگی اور آپ سبی کی دعایں مشتقائیں گے پڑھتے ہوں بہت سارے عاشبات کی ضرورت ہوگی بہت سارے عاشبات کی ضرورت ہوگی بہت سارے عاشبات کی ضرورت ہوگی تو آپ اس کو تھوڑا سا مولیم بڑھا دیسکو اور ایک کو بڑھا دیسکو اور کشنی کرنا ہے آپ کو میرے سب سوال کا تم جواب ہو جانا میرے سب سوال کا جیسے تم جواب ہو جانا لبان گئی ہی میں تم جواب ہو جانا لب بن گئے ہمیں تم کی طاب ہو جانا اہلے اہلے مجھنا ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کافیہ کتنی خوبصورتی سے واندھا گیا ہے وہ سب آپ مجھے بتائیں گے آپ کی دعائیں مجھے بتائیں گے آپ کا عشقات مجھے بتائیں گے پڑھتی اور سماتی جگہ کہ جائے چلے جاؤں کہے دیا ہمیں آزاد جائے جائے چلے جاؤں کہے دیا ہمیں آزاد جائے چلے جاؤں چلے جائے چلے جائے مجھے تنہا کامیاب ہو جانا چلے جائے چلے جائے مجھے چلے جائے مجھے تنہا کامیاب ہو جانا یاد ہے اب ہم مجھ کو تیری ایک گزار پائی یاد ہے ابھی مجھ کو تیری ایک گزار پائی تیرے سامنے میرا دین نقاب ہو جانا 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 زندگی کی اپنی اتنا رنگ پھر دینا زندگی مکر ہر دی اتنا رنگ پھر دینا ایک ایک خانتا تُم نہیں زاد ہو جانا ایک ایک خانتا تُم نہیں زاد ہو جانا یہاں سے گیٹ پرتیوں جانت ہے پرتیوں سماسک جیب جی جی ان کے دات بانے گیا بلکل انداز دلالہ جی میں گیٹ پرتی ہوتی سماسک جی کہ آپ سبی کا ساتھ چاہتی جی پڑھئے 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 میں تجھ کو سکھاؤں پیار میں تجھ کو سکھاؤں آری 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 تُو ایک ہر جائی بھوڑا پھر تائے جائی دائی تیری غرم میں آئی آئی میں آئی ہی دھونی بھائی میرا لہجا تشبو جائی تیری بات پاتھ میں جائی میں جا ہی ہی دھونی بات ارے بابنا میں تجھ کو سکھاں ارے بابنا بابا مجھے معلوم تھا کہ مجھے چھیڑے بغیر کام چلے کا نہیں پڑیے 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 دنیا بھر میں ت bath دوڑا ہے حیرت بہتار تلسل سکھا چاہیں اور اگر سکھا ہوں آخری بان پرتی ہوں خرشاد کہ تُو نے کسی سکھائی لتاتا میں دیری صحقی لکھائے تُو نے کسی سکھائی چیتا مجھے مجھے تہنائے تو مجھے تہنائے تو مجھے تہنائے ایک دن میں ساکھا ارے بابا 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 میں ایک دن میں ساکھا ارے بابا 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 کیا کہنا کیا کہنا چچا مزا آ رہے اچھا لگ رہے واہ کیا کہنا چشمہ صاف کر لیجے کسی نے کوئی کہا کون کہتا ہے دو ہاتے میں کون کہتا ہے دو ہاتے میں عشق کا سلسلہ نہیں ہوتا آم جب تک مزا نہیں دیتا جب پلک پلپلا نہیں ہوتا پھر پھر یہ نبی حضر مزاں گی راکی بڑیوں آپ چیزان کو چھےڑا ہے یہ بتا دیتے گا نہیں آج کل ایسا ہمیں لگا ہے کہ کیا کہتے ہیں لڑکے لڑکے کو کم چھےڑا ہے مگر لڑکے لڑکے کو زیادہ سکھےڑا ہیں تو انہیں کوئی چیز نہیں نہیں کہ انہوں نے چیزا کوئی نشانہ بنا لیا میں آخری کم چوچے کی طرف سے ان تک تہن جاتی ہوں سنیے گا کہ کیا سا رہے میرا تو شام ہے ساویرا کیا سا رہے تیرا میرا تو شام ہے ساویرا میں بھر تیرا سکتا دیتوں تیرا بھر سبھی بچڑی تیرا تو انہیں تیرا ایس پانچی ہر سا رکتی تیرا بچڑیرا اور جن پر بھر بندی میں لاؤ جب بچ تیرا بچ تیرا تو شام ہے ایس پانچی میں تجھے کو سکھاؤں پیار ایس پانچی ایس پانچی بچ تیرا بچ تیرا جائع بچ تیرا تیرا انتظر بچ تیرا جزی